بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آج ایک اور بہت زبردست ریسپی لے کر آیا ہوں کالے چنے یہ بہت ہی مزددار اور بہت ہی غزائے سے برپور ریسپی ہے یہ پروٹین سے برپور ریسپی آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو سب کو دیجئے گا تو یہ آپ کی ریسپی یہ بہت ہی مزددار اور سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو اس ریسپی بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے اس ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے تو چلتے ہم اپنے ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے چنے لیے ہیں میں نے آدھا کلو اور اس کو اچھی طرح پانی میں میں نے بھگو کر ایک گھنٹا میں نے رکھ دیا ہے پیاز ہمیں چاہیے ہوں گے دو سو پچاس گرام اور اس کو میں نے چھوڑ چکڑوں میں کٹ لیا ہے نمک حسب ضرورت ویسے ایک ٹیبل سپون میں اس میں استعمال کروں گا حلدی ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ پورڈر میں اس میں استعمال کروں گا ایک ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون لسن کا ہمیں پیسٹ چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون ادرک کا ہمیں پیسٹ چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون ٹوماتر اس میں میں ایک عدد استعمال کروں گا اور آئل ہمیں چاہیے ہوگا ایک کپ بیل آئیکن سو یو نیبر میس اینی نو اپ ڈیٹس کاز ونیبر وی اپلوڈ نو ویڈیو یو گیٹ ای نوٹفیکیشن اون یور فون مللہ الرحمن الرحیم ایک اکر لے لیجئے اور اس کے اندر جو چنیں ہم نے بگو کے رکے تھے وہ اس کے اندر کالے چنیں ایڈ کر دیجئے اور اس کے اندر آپ نے ڈیڈ ڈیٹر پانی اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے پیاز جو ہم نے چھوٹ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیے تھے وہ پیاز بھی اس کے اندر آپ ایڈ کر دیجئے اور اسی کے اندر ایک ٹیبا سپون لسن پا پیسٹ اور ایک ٹیبا سپون ادرک پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں ایک ٹیبا سپون ہری مرچ جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیجئے ایک ادر ٹیماتر اس کو بھی میں چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کٹ لی ہیں وہ بھی اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ہے ایک ٹیبا سپون نمک ایک ٹیبا سپون حلدی ایک ٹیبا سپون سرخ مرچ اس کے اندر آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور لگا کر آپ نے اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے چنے اچھی طرح گل جائیں اور اس میں جو دو مسالے جو ڈالے ہیں وہ بھی سالے اچھی طرح اس میں گل جائیں یہ دیکھ لیں تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا پریشر اس کا پریشر آپ ڈون کر دیجئے اور اس کے بعد آپ کوکر کو کھول لیجئے یہ دیکھ لیں ہمارے چنے تقریباً گل چکے ہیں اور مسالہ بھی تقریباً سارا گل چکا ہے ابھی آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر کے تھوڑا سارا آپ نے جو پیاز ہیں یا ادرک ہے اس کو تھوڑا سارا میش کر لینا ہے ویسے یہ سب چیزیں آپس میں گل گئی ہوئی ہیں بس تھوڑا سارا پھینائیں گے تو یہ سارا چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں گی پھر آپ نے اس کا پانی اسی طرح آنچے میڈیم آنچ چلتی رہندے اور اس کا پانی آپ نے خوش کرنا ہے ہم نے مسالے والے چنے بنانے ہیں تو اس لیے ہمیں اس کا پانی تقریباً خوش کر دینا ہے یہ دیکھ لیں ہمارا پانی کافی حد تا خوش ہو چکا ہے پھر اس کے اندر ایک کپ آئل وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور ان چنے کو آپ نے اسی طرح اس کے ساتھ آئل کے ساتھ آپ نے بون لینا ہے اور تاکہ آپ بونتے بونتے تاکہ اس کا پانی بھی تھوڑا خوش کر جائے گا اور چنے بھی ہمارے آئل کے ساتھ اچھی طرح بونے جائیں گے یہ دیکھ لیں ہمارا پانی تقریباً خوش کر چکا ہے اور ہماری ریسپی بکل تیار ہے بس آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیجئے اور دیکھیں پانی بھی تقریباً خوش کر چکا ہے جتنا آپ نے اس کو مسالہ رکھنا ہے اور اس ڈش کو ڈش آؤٹ کر لیجئے یہ بہت ہی مزددار اور بہت ہی آسان ریسپی آپ لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں آپ اس کو ضرور میرے طریقے کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ یہ ریسپی بہت ہی زبردست بنے گی اس کا دیکھ لیں رنگت اس کا ذائقہ اس کی خوشبو بہت ہی پیارے ہیں پھر تھوڑا دنیا اس کے اوپر سمکل کر کے آپ اس کو ڈش آؤٹ کر دیجئے یہ بہت زیادہ پروٹین سے برپور ریسپی ہے اور غزائے سے بہت زیادہ برپور ریسپی ہوتی ہے تو سردیوں میں اس کا کھانے کا بہت ہی مزہ ہے آپ اس کو ضرور اتفا ٹرائی کیجئے گا اب محمد درفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ